اٹھارہ سو اکتیس کی غمری کی لڑائی میں غازی مللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں غمری کو فتح کرنے کے بعد یہ ڈور ٹوڈور سرچز میں مصروف تھے اسی دوران جو ڈیٹیشمنٹ ایک گاؤں کے پاس پہنچتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ مغرب کے دھن لکے میں ایک بہت بڑا وجود ایک دروازے کے اندر کھڑا ہوا ہے کئی روسی فوجے اپنی رائیسلیں سیدھی کرتے ہیں اس پر فائر کرنے کے لیے لیکن اچانک بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ نوجوان ایک چھلانگ مارتا ہے اور اس پورے روسی کولم کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کے پیچھے آ کر گرتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر تین سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے چوتھا روسی سپاہی اپنی سنگین اس مجاہد کے سینے میں اندر تک گزر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود درد کے کوئی آثار اس کے چہرے پر نمودار نہیں ہوتے اور وہ اپنے ہاتھ سے سنگین کو پکڑ کر باہر نکالتا ہے تلوار سے سوٹھے کو قتل کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ دنگ روسی فوجی اس کے خلاص کوئی کاروائی کرتے اسی طرح بجلی کی تیزی سے کودھ کر جنگلوں میں غائب ہو جاتا ہے روسی کولم ششدر رہ جاتا ہے اور اس بات کو ان کے ملٹری جرنل میں نوٹ کیا جاتا ہے کہ غیر معمولی سپاہی نے ان کے کئی سپاہی قتل کر دیئے یہ جس سپاہی نے جس مجاہد نے روسیوں کو اس غیر معمولی طریقے سے قتل کیا اور صرف شدید زخمی ہونے کے باوجود فرار ہونے بھی کامیاب ہو گیا یہ مستقبل کے امام شامل ہے موسیقی 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 امام شامل مجاہدین کے پاس کوئی آٹیلری اور کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے کہ رشن ایڈوانسز کو روکا جا سکتا مجاہدین تو تیز پہاڑوں پر حرکت کر سکتے تھے لیکن عورتیں اور بچے ہس جاتے تھے اور اسی طرح مسلمانوں کے جو گاؤں تھے وہ رشن آٹیلری کی ضد میں ہوا کرتے تھے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اوپر پہاڑوں پر چارنا پڑتا تھا اور گو کے مسلمان اس میں سروائف تو کر سکتے تھے لیکن ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ایٹین تھرٹی نائن میں اکھولگو کے مقام پر ایک شاندار مارکہ لڑا جاتا ہے اس کا محل وقوع کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ گاؤں ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہوتا ہے جس کے تین طرف گہری کھائیاں ہوتی ہیں اوپر چاہنے کا صرف ایک تاریخ راستہ ہوتا ہے کہ جو چٹانوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا انتہائی تنگ تشوار گزار اور پتھریلا ایسے مقام پر یہ گاؤں آباد کیا گیا تھا کہ وہاں پر شاہین بھی اپنا گھونسلہ نہ بنائے لیکن وہاں پر دس ہزار سے زائد مجاہدین عورتیں بچے اور ریفیوجیز پورے علاقے میں روسیوں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئے تھے روسیوں نے اس پہاڑی کو گھیر لیا اور اب امام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے ایک لاسٹ ٹینڈ اس پہاڑی کی چوٹی پر بنایا جائے مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی جوگریفک لوکیشن اس گاؤں کی کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ بضاعتے خود پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک بہت گہری کھائی تھی جس سے یہ گاؤں بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور دو حصوں کے درمیان لکڑی کے پھٹے رکھ کر ایک پل بنایا جاتا تھا جس سے گاؤں والے ایک طرف سے دوسری طرف آیا کرتے تھے یہ آئیڈیل ڈیفنسیف پوزیشن تھی روسیوں کے لیے یہاں تک آٹلری فائر پہنچانا تو آسان تھا لیکن اس کے بعد اس کو کیپچر کرنے کے لیے انفنٹری کولمز کو اوپر بھیجنا ایک نامن کنٹاس تھا نقشبندی فوج کی تقسیم کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ پانچ پانچ سو کے دستوں میں وہ تقسیم ہوتی تھی اور ہر دستے کے امیر کو نائب کہا جاتا تھا یہ نائب روسیوں کے لیے ایک مہممہ تھے اس قدر فنیٹیکل لائلٹی اس قدر جانفروشی اس قدر جانباز مجاہد ہوا کرتے تھے کہ تیس سال کی جنگ میں ایک بھی نائب زندہ گرستار نہیں ہوتا ان نائبوں کی فوج امام شامل کے ساتھ بخولگو کے قصبے میں اس کی چوٹی پر لاس ٹرینڈ بناتی عورتیں اور بچوں کو پیچھے غاروں میں کر دیا جاتا ہے اور ایسے محل وقوع پر کہ جہاں تین طرف گہری کھائی ہو اور خود گاؤں بتاتے خود بیچ میں سے تقسیم ہوا وہ گہری کھائی سے اور صرف ایک تنگ راستہ اوپر پہنچنے کا یہاں پر آخری لڑائی شروع ہوتی ہے امام شامل کی نقشبندی فوج میں مختلف قسم کے جنگی ترانے رائج تھے ان ترانوں کو مختلف موقع پر پوری قوم مل کر پڑتی اور اس سے اس کے موڈ کا اندازہ ہوتا تھا خولگو پر حملے سے ایک رات قبل ساری رات وہ جنگی ترانہ پڑھا جاتا رہا جو موت سے پہلے مجاہدین پڑھتے ہیں اس بات سے روسیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خوریز جنگ ہوگی کیونکہ مجاہدین اب موت پر بیعت کر چکے تھے سبا ہوتے ہی رشن آٹلری خولگو پر بمبارڈمنٹ شروع کرتی ہیں اور گاؤں کی درو دیوار تباہ کر دی جاتے ہیں گاؤں کو سوفن اپ کرنے کے بعد جب رشن اپنے انفنٹری کولم اوپر بھیجتے ہیں تو آؤٹ آف نو ویر چٹانوں کے پیچھے سے مجاہدین نکلتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں اس قدر خوریزی ہوتی ہے کہ تمام دن کی لڑائی کے باوجود رشن ایک قدم اوپر نہیں چاڑ سکتے ہیں اس بات کے باوجود کہ امام اپنے پورے قبیلے اور فوج کے ساتھ محاصرے میں آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سپلائی کا راستہ نہیں ہوتا کوئی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا روسیوں نے طویل عرصہ کوشش کی کہ بمبارڈمنٹ کے ذریعے نیکوشیشنز کے ذریعے کسی طرح مجاہدین کو راضی کر لیا جائے کہ ہتھیار ڈال دیں لیکن جب یہ ممکن نہیں ہوا تو تنگ آ کر تین چھے چھے سو سولجرز کے کولم اوپر روانہ کیے جائے ایک کولم فرنٹل اٹیک کرتا ہے دوسرے کو رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے ان شیر کلف کے ذریعے اوپر روانہ کیے جاتا ہے کہ جو محافظ تھی اس قلعے کی اور تیسرا کولم ایک اور راستے سے انہی چٹانوں پہ سے اوپر جاتا وہ راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے پہلے چھے سو سولجرز کے کولم کو تو مجاہدین اس طرح کاٹ کے پھیکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شخص بھی واپس نہیں نکلتا دوسرا کولم بھی راستے ہی میں پھس کر مارا جاتا اور تیسرا کولم ایسے راستے پہ جا نکلتا ہے کہ جہاں پر چیچن عورتیں اور بچے غاروں میں چھپے ہوئے ان عورتوں اور بچوں نے اتنی شدید مضاہمت کی کہ دستر سال کے بچے اپنے دونوں ہاتھوں میں خنجر لے کر نکلتے اور روحی فوجیوں کو قتل کرتے جاتے اس شدید لڑائی کے بعد یہ کولم بھی مجبور ہو گیا کہ واپس نیچے اتر آئے روسیوں کا یہ حملہ بھی ناکام ہوتا ہے